السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی میں جب مشکلیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کی قدم ڈگمگا جاتا اور لوگ اگر عبادت گزار تھے عابد تھے زاہد تھے تو ایک لمحے میں ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے آپ کہتے ہیں بدگمانی یعنی وہ اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا وہ پروردگار جس نے انہیں تمام چیزیں عطا فرمائی ہر نعمت عطا فرمائی ہر شیع دی اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزیں مہیا فرمائی انہیں اس دنیا میں لے کر آیا اس دنیا میں لے کر آنے کے بعد ان کے لیے تمام معاملات آسان کیے اسی پروردگار سے اسی رب کائنات سے وہ بدزن ہوتے نظر آتی اسے ہم کہتے ہیں بدزن کا الٹ ہوتا ہے حسن زن کیا ہوتا ہے حسن زن آئیے آج ہم حسن زن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اپنے رب سے تمہارا زن کیا ہونا چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں اس زبن میں شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وسال فرمانے سے تین دن پہلے فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ متے دم تک اللہ سے اچھا گمان رکھنا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں روایت موجود ہے اچھا ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب بازابتہ لکھی ہے حسن ونی باللہ یعنی اللہ سے اچھا زن رکھنا اس اچھا گمان رکھنا اس میں وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ بعض قوموں کو اللہ نے اسی لئے ہلاک کیا کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن زن نہیں رکھتے تھے اب آپ کو قرآن کریم سے بھی ایک آیاء مبارکہ اور تمہاری یہ ہلاکت تمہارے اس گمان کے باعث ہے وہ جو تمہارا برا گمان تھا اپنے رب کے بارے میں اسی وجہ سے تمہاری ہلاکت ہوئی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے ابن ماجہ میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان شخص کے پاس حالت نزہ کے وقت تشریف لائے اس سے ذریعہ فرمائے کہ کیا حال ہے اس نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مغفرت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی ایک طرف امید ہے اور دوسری طرف خوف ہے جس شخص کے دل میں ایسی حالتیں جمع ہو جائیں گی اللہ اس کی امید برلائے گا اور اسے خوف سے محفوظ فرماتے گا ترمیزی شریف کی حدیث ہے نائن ایٹی تری ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث فورٹو سکس ون پھر احیاء العلوم میں مشکات شریف میں کئی کتب میں آتی ہے اور اس حدیث کو ابن دنیا نے بھی روایت کیا اور امام ترمیزی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ حدیث حسن غریب ہے اور بعض محدثین نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارسالن روایت کیا ہے اور امام ترمیزی کے علاوہ جو ایک محدث حکیم ترمیزی کے نام سے جو نوادر الاصول جن کی کتاب تو حضرت حسن سے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ دو امن تو جو مجھ سے دنیا میں ڈرے گا کہ آخرت میں اس نے مجھے جواب دینا ہے تو میں آخرت میں اسے بے خوف کر دوں گا اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا اس کو قیامت میں خوف زدہ کر دوں گا اور حضرت عبداللہ ابنہ اب باز بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا تو فرمایا کہ اے موسیٰ میرا جو بندہ بھی قیامت میں مجھ سے ملے گا میں اس سے اس کے عمال کا حساب لوں گا سوائے ان لوگوں کے جو پریزگار اور گناہوں سے دور رہنے والے ہیں کہ ان کو عزت اور کرامت سے نواز لوں گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماؤں گا مسلمت البزار کی روایت ہے حدیث نمبر 3232 اور اسی طرح جو شخص اپنے دنیا کے کاموں میں اللہ سے شرم و حیاء کرے گا اللہ اس سے آخرت میں سوال اور تفتیش نہیں فرمائے گا انٹیروگیشن نہیں فرمائے گا اور اس دنیا پر میں جو بندہ جو ہے وہ آخرت سے بالکل بے حیاء ہوگے زندگی گزارے گا نا تو آخرت میں پھر اس کے گناہوں کو عیاء کرنے میں حیاء نہیں کی جائے گی تو آخرت کے دو حیاءوں کو میں جمانہ ہوں گی اور دنیا میں دو حیائیں جمانہ ہوں گی یہاں رب سے حیاء کرو تو آخرت میں اللہ پردہ پوشی فرما کے تمہیں بخش دے گا جہاں بے حیاء ہوگے تو وہاں بے پردگی ہے تو اللہ سے حسن زن بندے کو حالت سہت کی بنظبت موت کے وقت زیادہ رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے تو اللہ سے حسن زن بندے کو حالت سہت کی بنظبت موت کے وقت زیادہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اس پر رحم کر کے اس کی مغفرت فرما اور مرنے والے کے پاس بیٹنے والوں پر بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اس وقت اس کو یاد دلائیں کہ نزہ کے وقت بندے کو اپنے رحیم اور کریم رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس فرمانِ الٰہی میں داخل ہو جائے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں آتا ہے اور متفقن علیہ روایت ہے بخاری کی اور مسلم شریف کی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں تو وہ جیسا گمان چاہے میرے ساتھ رکھے اور یہ روایت ترمزی شریف میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اسی طرح مسند امام احمد میں صحیح بن حبان میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے پھر حلیت الاولیاء میں امام طبرانی سے المعجم الکبیر میں بھی روایت کرتے ہیں اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو مرتے وقت اللہ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ یہی جنت کی قیمت یعنی امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں تیرا بندہ ہوں میں نے حضب استعاد میند کی کہ تجھے رازی کروں ڈرتا ہوں اپنے گناہوں سے تو معاف کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے یہی اچھا گمان ہے اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے پھر سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے ابن ماجہ میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث فور ون سکس سیون سنن ابی دعود میں حدیث سری تھاوزن نائنی سیون صحیح ابن حبان میں آتی ہے اسی طرح مصنط التعلاسی میں حدیث سیونٹین سیونٹین نائن کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دین کا ستون اس کی غایت و منشا اور سر بلندی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھے پس تم میں سے جس شخص کو ایسی حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا تھا تو وہ بے خوف ہو کر جنت میں جائے گا اچھا گمان وہی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بندہ اس کیفیت میں ہو کہ رب تعالی کے حضور حاضر ہونے کا ایک خوف بھی ہو ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہو کہ میرا رب مجھے معاف کر کے جنتوں میں داخل کرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے خدا وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان رکھے گا اللہ اسے پورا فرمائے گا کیونکہ خیر اور بھلائی اسی کے دست خدرت میں ہیں اور ساری خیر اور ساری بھلائی اللہ کے دست خدرت میں ہیں عبداللہ ابن مبارک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب کسی شخص کو نزع کی حالت میں دیکھو تو تلقیم کرو کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے یعنی کہ سواب اور نجات کی امید کرتا ہوا مرے اور جب کسی زندہ شخص کو دیکھو تو اسے عذابِ الہی سے ڈراؤ تو یہ دو باتیں ہیں جسے ذہن میں رکھیں زندہ ہو آدمی تو اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ یعنی اس کے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہو کہ اس میں گوٹ کونشیسنس رہے ہر عمل سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میں نے رب کو جواب دینا یہ ہے کہ عذابِ الہی سے ڈراؤ کا مطلب اور دوسری طرف جب انسان اس دنیا سے جاتا ہو تو اسے اچھا گمان رکھنے کی تلقین کرو کہ تُو نے اپنا عمل کیا جتنا تُو کر سکتا تھا اللہ تجھے اس کا عجر دے اس کا ثواب دے اللہ سے امید رکھ کہ وہ تجھے جنت میں داخل کرے گا اچھا مشہور حضرتِ فُدیل رحمت اللہ علیہ جو ہے فُدیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ صحت مند ہو تو اس کی حق میں خوف اور ڈر امید اور رجا سے بہتر ہے جب زندہ ہو صحت مند ہو تو اس کے اندر یہ خوفِ الہی ہونا امید اور رجا سے بہتر ہے اور جب بندہ موت و حیات کی کشمکش اور عالمِ نظامِ ہو تو اس وقت اس کو امید رحمت بنسبت خوف کے زیادہ بہتر اور کیا خوف عذاب کا خوف اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت اس کو امید رحمت ہو اچھا ابن ابھی دنیا نے معتمر سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یا معتمر اے معتمر مجھے ایسی حدیثیں سنائیے جن میں رخصتوں اور خدا کی رحمتوں کا ذکر ہے تا کہ میں اپنے رحیم و کریم مولا سے حسنِ زن رکھتے ہوئے ملاقات کروں آپ سابقون الاولون اور اسی طرح جو عوائل دور کے لوگ ہیں ان کا طرز عمل آپ دیکھ رہے ہیں ان کی نصیحتیں آپ غور کر رہے ہیں کیا معاملہ کرنا چاہیے ہیں ہمارے ہاں لوگ گھروں میں جو والدین ہوتے ہیں ان کو بڑی تلخ خسم کی باتیں بتا کے انہیں خوف زدہ کرتے ہیں حالانکہ والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں رحمت کی باتیں بتایا کرو انہیں اللہ کی رحمت کی باتیں بتایا کرو کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے آپ سے جو گناہ ہو گئے ہیں آپ ان پہ اللہ سے معافی مانگتے رہے محنت کرتے رہے لیکن یاد رکھیں کہ رب تعالی بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ تو آپ جس عمر میں پہنچ گئے ہیں عمر والے کو تو سزا دینے سے رب بھی حیاء فرماتا ہے آپ اپنی طرف سے اچھائی کرتے رہیں رب سے امید رکھیں یہ وہ ان عمروں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں ضعیب ماں باپ جنہیں امید کی باتیں کیا کرو ان سے انہوں نے اب زندگیاں گزاری ہوتی ہیں انہیں اچھی کی امید اچھائی کی امید اپنے رب کی طرف وہ اور ہوں اس طرف لایا کرو بجائے اس کے کہ تم خوف زدہ کر دو تو اس لیے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ بزرگان دین کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہو تو اسے اچھے کام یاد دلاؤ حتی کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھے اور ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک نوجوان شخص تھا جو ظالم بھی تھا اور بدگردار بھی تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اے بیٹے میں تجھ اس ہلاکت کی گڑے سے درائے ہیں نا کرتی تھی اب قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا تو اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں بے شک میرا رب بہت رحمت اور احسان فرمانے والا ہے اور آج میں پر امید ہوں کہ اللہ مجھے اپنی بے کنار رحمت کے حصے سے محروم نہیں فرمائے گا تو ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ پس اللہ نے اس نوجوان گناہگار شخص پر نزا کے وقت اپنے رب کے ساتھ حسن زن رکھنے کی وجہ سے رحم فرمایا اور اس کو بخش دیا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ظالم سینہ چوڑا کر کے ظلم کرتا پھرے کہ میں تو پھر وقت نزا معافی مانگ کر حسن زن رکھوں گا ارے کس نے گیرنٹی دیا کہ تمہیں اس وقت اتنا موقع بھی ملے گا اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر اس نے جو ظلم کیے ہیں اس کا کیا تو دیکھو قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسا معاملہ فرمائے گا کہ جس کو بخش دیا اسے بخش دیا اور جس پر ظلم ہوا اسے اس کا پورا پورا بدلہ بید مل جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر ٹینشن نہیں لینی کہ یہ کیسا اور وہ کیسا یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ ان مسئلوں میں پڑ جاتے ہیں جو ان کے مسئلے ہی نہیں ہوتے اور اس میں بحث کرتے ہیں کہ ایسا کیسا اور ایسا ویسا اچھا ان کے ذہن میں پیچھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر جس نے زیادتی کی ہو وہ بچ جائے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آل حالت نظامیں وہ اپنے رب سے حسن زن رکھ کے بچ جائے ہم نے تو بڑے بڑے بدلینے نے قیامت کے دن ہم نے تو پوری لسٹ تیار کر کے رکھی ہے سوچو اگر اس کی لسٹ تمہاری لسٹ سے بڑی ہوئی اور عدل بدل کے بعد تمہارے حصے میں زیادہ بچ گئے گناہ تو پھر کیا کرو گے اس طرح نہیں سوچتے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو ٹھیک ہی ہیں دوسرے نے جو کیا ہے وہ غلط سو کیا اس لیے اپنی اقلیں نہ لڑایا کرو اللہ العلیم بھی ہے الحکیم بھی ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا بھی وہی ہے ایک دن عمر ابن زر جبکہ ان کے پاس ابن ابی دعود اور حضرت امام ابو حنیفہ تشریف فرما تھے وہ اپنی گفتگو میں کہنے لگے کہ اے اللہ کیا تو ہمیں عذاب دے گا حالانکہ ہمارے دلوں میں توحید کا عقیدہ ہے اسے رچہ بسا ہے اے مولا کریم تیری ذات کے بارے میں میرا حسنِ ذن یہی ہے کہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمائے گا اے اللہ تو اس شخص کی بخشش فرما دے جس کی ہمیشہ یہ حالت رہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جادوگروں کی اس قدر حالت تھی جب تو نے ان کی یہ کہنے پر مقفلت فرما دی تھی کہ آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے اس رب پر جو تمام جہانوں کا رب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تم پر رحم فرمائے تمہارے بعد قصہ گوئی حرام اور ختم ہے امام توری نے روایت کی حضرت یحیاء جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے تو بہت افسردہ ہوتے اور بڑے ترش شروع ہو کر مل اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کو جاتے تو خوشگوار موڈ میں بڑی خندہ پیشانی سے ملتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحیاء علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ جب بھی مجھ سے ملتے ہیں افسردہ ہوتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے آپ مایوس ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحیاء علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اور آپ جب بھی ملتے ہیں تو ہستے ہوئے ملتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں پس اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں حضرات کی طرف وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ دونوں میں سے میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جس کا میرے ساتھ حسن زن زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا اور اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ پس وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے رب میری عبادت کا کیا ہوا اللہ فرمائے گا کہ جس طرح تو میرے بندوں کو اپنے وعظ اور تقریروں میں میری رحمت سے مایوس اور ناومید کیا کرتا تھا آج میں تجھ کو اپنی رحمت سے ناومید کرتا ہوں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا ضَالُونَ کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں تو باب اس سے انرازہ کریں کہ ہمارے ہاں جو واز و نصیحت کرنے والے لوگ ہیں انہیں اس سے یہ نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اپنے وازوں میں اپنی تقریروں میں اپنے نصیحتوں میں اپنے خطبوں میں اللہ کی رحمت کا ذکر کریں لوگوں کو امید دلائیں نا امیدی نہ دلائیں انہیں اللہ کی رحمت سے دور نہ کریں انفوچنیٹلی ہمارے ہاں لوگوں پر ٹانٹنگ زیادہ ہوتی ہے اور انہیں اللہ کی رحمت کی طرف بلانا بہت کم ہوتا ہے نتیجتاً لوگ جب ان مجالس سے اٹھتے ہیں تو ان کے دلوں میں گدازی نہیں ہوتی ان کے دلوں میں رقت نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل سخت ہوئے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی طرف محلت کریں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیسات قدری